سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے روزہ کیا ہے روزہ صرف صبح سے شام تک بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے یقیناً اپنے مو کو اپنی زبان کو اپنے پیٹ کو کھانے پینے اور خواہشات سے روکنا یہ فرض روزہ ہے لیکن ساتھی ساتھ اپنے کان اور اپنی زبان کو غیبت اور چوہلی اور جھوٹ سے بچانا یہ روزہ ہے اگر کوئی انسان بھوکا اور پیاسا رہتا ہے غیبت اور چوہلی میں ہیں اور فضول گفتگوں میں ہیں جھوٹ بولتا ہے تو فرمایا اللہ کو تیرے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرماتے ایک اور سے سمات فرمائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسی تشریف فرماتے روزے کے دن تھے دو عورتیں آئی بلکل شام کے وقت میں یعنی دن کے چڑھنے کے بعد دو عورتیں آئی اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ یا رسول اللہ بہت بھوک لگ رہی ہے بہت پیاس لگ رہی ہے اگر اب کچھ نہ کھالو تو شاید ہم ہلاک ہو جائیں شاید ہم مر جائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور اپنے پاس سے ایک پیالہ اٹھایا اور اپنے خادم کو اپنے پاس جو تھے ان کو کہا کہ وہ دو خواتین کو اور کہا کہ جاؤ تمہارے مو سے اس کے اندر خیہ کرو کیا کرو خیہ کرو وہ خواتین حیران ہو گئی وہ دونوں کے دونوں حیران ہو گئے کہ ہم تو بھوک اور پیاس کی بات کرنے کے لیے جب وہ خیہ کرنے لگے تو فرمایا کہ ان کے حلق سے کچھے گوش کے ٹکڑے اور خون نکلنے لگا حضور اس کے پاس سے بیالہ لے کر دوسری خاتون کو کہا کہ اما تو خیہ کر تو وہ جو خیہ کری تو اس کے پاس سے بھی کچھا خون کچھا گوش تازہ خون نکلنے لگا حیران ہو گئے مو خون آلود ہو گیا بدبو آ رہی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ ہے تمہارا معاملہ اللہ نے تمہیں روزے کا حکم دیا تو حلال چیزوں سے تو رک گئے لیکن حرام چیز کھاتے رہے دونوں بیٹھ کر غیبت کر رہی تھی چوغلی کر رہی تھی اپنے مسلمان بھائی اور بہن کا گوشت کھا رہی تھی یہ دیکھ یہ تیری پیاس کی شدت یہ غیبت کی وجہ سے ہے تیری بھوک کی شدت یہ جو اندر تو کچھا اور ناجائز حرام گوشت کھائی ہوئی ہے اس کی وجہ سے ہے پھر حضور نے مثال دے کر فرمایا کہ لوگوں تم روزہ رہیں گے لیکن غیبت نہیں چھوڑیں گے روزہ رہیں گے لیکن جھوٹ نہیں چھوڑیں گے تو پھر تمہارے روزہ کا کوئی فائدہ نہیں تمہارے اندر گویا کہ تم خون اور گوشت کے تکڑے نگل رہے ہو اور اپنے مسلمان بھائی کے گوشت کے تکڑے نگل رہے ہیں اللہ وقت